مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مجھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے نازلین چودہ سو تیس سنہ حجری کا رمضان المبارک ہم سے جدہ ہو گیا اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے سہری کے مناظر نماز زہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں نیت المؤمن خیرون من عملی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے عبادت پر قوت حفل کرنے کے لئے کھاؤں گا اپلوں گا خواہش سے کم کھاؤں گا اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسلون دعائیں پڑھوں گا پڑھاؤں گا آخر میں سورت الاخلاص قریش اور درود استغفار کی ترکیف کروں گا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و سحابیکہ یا حبیب بسم اللہ اللہ لا یق درنو ما اسمه شیئن فیل اردی و لا فی السماء و هو السمیع العلیم بسم اللہ و علیہ برکت اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاة والسلام علیکہ و علیہ لکھا و صحابیکہ یا نور اللہ و علیہ لکھا مصررت سے سینہ مدینہ بنا تھا مذاہ و برمزان تک net میں آ رہا تھا مصررت سے سینہ مدینہ بنا مزاق و رمضان میں آ رہا تھا پریدن جو غم کا اندھیرا ہوا تھا مزاق و رمضان میں آ رہا تھا مزاق و رمضان میں آ رہا تھا مزاق و رمضان میں آ رہا تھا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و سحابکہ یا حبیب اللہ مزاق و رمضان میں آ رہا تھا مزاق و رمضان میں آ رہا تھا مزاق و رمضان میں آ رہا تھا الحمدللہ اللہ حدا و رزقنیہ و رمضان میں آ رہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو واللہ آحد اللہ الصمد لم يلد ولم جولد ولم يكن له کفواً آحد بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء والصف فَلِعْبُدُوا رَبَّهَ عَدَ الْبَيْتِ الَّذِي أَطْرَمَهُمْ مِنْ دُورِ بَآَمَنَهُمْ مِنْ صَوْسِ گُنَا هُو سِي مُجْهِ كُو بَچَا يَا إِلَاهِ گُنَا هُو سِي مُجْهِ كُو بَچَا يَا إِلَاهِ بُدِي عَادَ تَيْدِهِ بَچَا يَا إِلَاهِ بَچَا يَا إِلَاهِ خطاروں کو میری میٹایا إِلَاهِ مُجْهِ نِكِ خَسِلَتِ بَنَا يَا إِلَاهِ بَچَا 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 يَا إِلَاهِ میرے دل سے زنیا کی چاہت میتا کر میرے دل سے زنیا کی چاہت میتا کر کرو پت میں اپنی فانا یا إِلَاهِ کرو پت میں اپنی فانا یا إِلَاهِ بَچَا يَا إِلَاهِ بَچَا يَا إِلَاهِ نمازِ ترابیح کے بعد امیرِ احلِ سنت دامد برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت بندے کو جنت میں داخل کر دے گی اول تاخیر مدنی مذاکرہ میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا ابتداتہ انتیا موبائل فون مند رکھوں گا علم دین کی تعلیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لئے نگاہ نیکی کیے توجہ کے ساتھ خوب کان لگا کر سنوں گا سلو علیہ الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور سوادان لگانے والے کی دل جوئی کے لئے نمائے آواز سے جواب دوں گا آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا ثواب اسالے ثواب کرتا ہوں برائے جناب رسالت ماء آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیل رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلافہ راشدین امہت المؤمنی شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہلِ بیتِ اطہار تمام صحابہ و تابعین و طبعہ تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مفسرین محدثین مشایخ عاملین مزرگاندین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلم خصوصاً خصوص حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی خیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم مفتی دعوت اسلامی حجی فاروق بلبل روضہ رسول حجی مشتاق اور تمام مبلغات و مبلغین مرخومین اور چاند رات و آتھوات مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے مرتقفین الحمدللہ چودہ سو تین تیس سنہ حجری کے ماہِ رمضان العبارک کی آج اکیسویں شب ہے مدنی مداکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات دیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں گے ضرور نہیں من پڑا عرض کرنے کی کوشش کرو بھول کرتا پائیں فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ آڑتا نہیں شکلیا کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ مخدمت میرے تمام مدنی بھائی پیارے 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 میٹھے میٹھے مدینہ شریف کی یاد کرنے والے میرے سارے بھائی بچے بزرگوں کو سلام میرے پہنچے خاص ور پر حضرت علیہ صاحب کو جنہوں نے مجھے آج سے تقریباً دس سال پہلے مدینہ شریف پر ٹکٹ دیا تھا اور اس کی تفیل میں کئی دفعہ مستفیض ہو چکا ہوں ان کو بھی دعاوں میں یاد رکھتا ہوں ان کی دعاوں کا بھی مطلبگار ہوں میں مدنی چینل اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور بڑی مسررت کا مجھے احساس ہوتا ہے کہ کس طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی جو ہیں کترہ ان کے اندر جو شاہب اللہ تعالیٰ ان کو استقامت اتا کرے ان کو تقویت اتا کرے امان کی سلامتی دے دنیا کے ہر نوک اینڈ کورنر میں یہ پھیلیں اور ان کا جو شروع کرنے والے ہیں جو اعتمام کرنے والے ہیں جو جو جس طرح کا کارے خیر اس میں ڈالتے ہیں کنٹیبیوٹ کرتے ہیں حصہ ڈالتے ہیں اللہ ان کو جزا دے ظاہر ہے یہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ بندہ اس کا کوئی حجر نہیں دے سکتا صرف ہم اپریشیٹ کہا سکتے ہیں اللہ ہے اور اللہ کا رسول اس کا جزا دے سکتے ہیں تو میری دعائیں ہیں میری خواہش ہے کہ یہ مزید پھلے پھلے بڑی خوشی ہوتی ہے جب دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے انگلیش میں ناتیں پڑھ رہے ہیں عربی میں درس دے رہے ہیں اور ہر زبان میں تقریباً ان کا درس ان کے جو پیغامات ہیں بڑے پیارے انداز میں وہ دل لبانے والے دل میں اتر جانے والے انداز میں یہ پہنچ رہے ہیں جو بھی اس میں کارے خیر میں حصہ لے رہے ہیں سب کو میں بہت زیادہ مبارک بھی دیتا ہوں اور خوشی بھی ہوتی ہے اور میں دعاوں کا طلب گار ہوں گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ماشاءاللہ ہر طبقہ دعوت اسلامی کو پسند کرتا ہے مدینی چینل کو پسند کرتا ہے اب مدینی کا ٹکٹ کونسا جاتا ہے یہ مجھے نہیں پتا میں ان کو جانتا نہیں ہے صحیح صحیح بلتا ہوں بپا وہ نوٹ جو اب بیڑ بار میں کبھی وہ ترکیب بن گئی ہوگی جانتا نہیں میں یہ مجھے جانتے ہوں گے ظاہر جانتے ہیں بلکہ اظہار فرما رہے ہیں محبت ہے عقیدت ہے وہ بچارے عقیدت میں بول رہے ہیں محبت میں ماشاءاللہ صلو علی العبیب اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد نجیم ہے اسلام بات سے تعلق رکھتا ہوں میرا یہ سوال ہے کہ میں اور میرا دوست ایک عامل کے پاس گئے تھے میرے دوست کے گھر کچھ پریشانیاں تھیں جس میں اس کو تھوڑی سی انفرمیشن عالم سے چاہیے تھی تو کہ اس کے گھر میں بیماری اور کچھ کپڑے کٹنے کا عمل ہو رہا تھا تو ہم جب عامل کے پاس گئے تو عامل نے ہمیں یہ کہا کہ آپ وضو کر کے بیٹھ جائیں تو انہوں نے ایک بچے کو اپنے سامنے پٹھا لیا اور اس کو کہا کہ زکریہ تم جاؤ ان کے گھر اور جا کے چیک کر کے آؤ کہ ان کے گھر میں کیا مسئلہ ہے تو عامل دو منٹ کے لیے سر نیچے جھگا کے بیٹھ گئے اور دو منٹ کے بعد جب انہوں نے سر اٹھایا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں تویز ہیں تو پھر عامل سامنے بچے کو کہا کہ جاؤ اور ان کے گھر سے تویز نکال کے لے گیا ہو پھر وہ دو منٹ کے لیے سر نیچے کر کے چھپ کر کے بیٹھ گئے دو منٹ کے بعد پھر سر انہوں نے ریز کیا اور اس کے بعد انہوں نے وہ کہا کہ آپ کے گھر سے تویز نکال دی گئے ہیں اسی طرح جب انہوں نے کہا کہ میرے فادر کو بھی بہت سکت بیمار ہیں اور کافی عرصے سے بیمار ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر انہوں نے دو منٹ کے لیے سر نیچے کیا اور کہا کہ آپ کے والد کا پتلا خبرستان میں سلیوں کے ساتھ لگایا ہے اور اس کے بعد پھر وہ دو منٹ کے لیے سر نیچے رکھ کے چھپ ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کا جو خبرستان میں پتلا تھا وہ بھی دیسٹراؤ کر لیا اب انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ لوگ جائیں اور گھر میں انشاءاللہ بیتری ہوگی تو میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو کیا ہے انہوں نے اسے تاویزات اور جو پتلا بغیرہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کیا یہ در حقیقت ایسی چیزیں ہیں یا یہ صرف ایک بنابتی باتیں ہیں میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو انہوں نے اپنا سر نیچے کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پتلا بھی دیسٹراؤ ہو گیا اور تاویز بھی نکل گئے ہیں تو کیا اس میں کیا حقیقت ہے آپ کائنلی اگر مجھے اس میں میری رہنمائی کریں آج کل ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اور بعض ذرائع کے ذریعے بہت کچھ معلومات کر لیتے ہیں جہاں تک کہ وہ لڑکا یا لڑکی ہے یہ بھی بتا دیتے ہیں کتنے ہیں تابعہ بھی بتا دیتے ہیں معذور ہے تو وہ بھی بتا دیتے ہیں اس طرح اندرونی امراض مختلف ذرائع کے ذریعے مختلف ٹیسٹ کے ذریعے وہ ڈیکلئر ہو جاتے ہیں اسی طرح عملیات کا بھی ایک وسیع فیلڈ ہے اور بعض ایسے ذرائع ہیں جن سے یہ عامل کیا بابا جی معلومات کر لیتے ہوں گے اب انہوں نے جو بابا جی نے بتایا کہ اسی طرح یہاں تک تو جو آپ نے بتایا نا اس میں ابھی کوئی ایسا آپ نے مائنس نہیں بتایا پھر بابا جی نے کوئی آپ کو تھگی کی یا آپ کو تکلیف بڑھا دی یا آپ کو دھمکی دی یا کوئی مسائل کھڑے ہوئے یا گھر میں کوئی پریشانیاں بڑھ گئیں ایسا آپ نے کچھ بھی نہیں بتایا صرف یہ کہ کیا اس طرح معلوم ہو سکتا ہے سر جھکا کر یہ تو معلوم تو ہو سکتا ہے اور وہ بچے کو جو انہوں نے کیا تو یہ بھی عائن ممکن ہے کہ وہ کوئی ان کے بعد موقعات وغیرہ ہوں اور ان ذریعے سے یہ لوگ معلومات کر لیتے ہوں اور موقعات کے ذریعے یہ وہاں سے پتلا بھی نکلوانے ہیں تعویز بھی نکلوانے ہیں یعنی یہ میرے یعنی مٹی عقل کے مطابق یہ ناممکن نہیں ہے جو کچھ آپ نے سوال میں جتنا آپ نے کہا اب اس کا میں کیا رد کروں اس کو کیونکہ آپ نے کوئی مائنس بات نہیں بتائی نا کہ وہ عامل کس طرح کا یہ بھی نہیں بتایا ہو سکتا ہے کہ وہ بہت شرح ہو اللہ غیر نیک بندہ ہو اور اس کو اتنی وہ قوت حاصل ہو کراماتی قوت حاصل ہو اور وہ اس طرح جان لے اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہو اعلم عز و جلہ و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سہری کی سعادت حاصل کی اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسلم دعائیں پڑھوں گا آخر میں صورت الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا پردے پردہ کے دسترخان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر تھی انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا جو روٹی کا ذرہ وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا حدی گرم صالحہ وغیرہ ہوئے اچھی طرح ہے چوز چھوٹے دسترخان پر کھالوں گا ہر دو ایک لقمے پر الحمدللہ یا باجدو بسم اللہ پڑھوں گا وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہلوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آجائے اطراف کی چیزیں گوا سلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ لا یقضر ما عسمه شیئن فی الارد ولا فی السماء وہو السمیع العلی بسم اللہ وعلا برکت اللہ صلات و السلام علیکم یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ موسرط سے سینہ مدینہ بنا تھا مزاہ 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 جاندہ مزاہ مزا کو برمزان میں آ رہا تھا پریرن جو غم کا اندھیرا ہوا تھا مزا کو برمزان میں آ رہا تھا مزا کو برمزان میں آ رہا تھا مزا کو برمزان میں آ رہا تھا الحمدللہ اللہ اللہ اتعمنا وصقانا جعلنا مسلمين اللہ 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 اتعم من اتعمني من اتعمني وصق من سقان اللہ 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 بارک لنا فيه وطعننا خيرا منه الحمدللہ اللہ 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 اشبعنا واروانا وانعم علينا وفضل الحمدلللہ اللہ 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 اتعمانی حادا ورزقانی ہے من غیر احیاء علم منی منی ولا قررہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابکا یا نور اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابکا یا نور اللہ اعید باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہم اللہ آحد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً آحد بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ فی قریش ایلہ فهم رحلت الشتاء والصف فلیعبدوا ربا هذا البيت الذي افرمهم من دوء وآمنهم من خوف صلو علی الحبیب توبوا الى اللہ صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب نارِ جہنم سے تُو بچانا نارِ جہنم سے تُو بچانا اعید باللہ اعید باللہ اعید باللہ اعید باللہ یا اللہ میری چول بھر دے یا اللہ میری چول بھر دے یا اللہ میری چول بھر دے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا مرمان پرش دے پرش ہوئوں کا صدقہ پرش دے پرش ہوئوں کا صدقہ پرش دے پرش ہوئوں کا صدقہ یا اللہ میری چول بھر دے یا اللہ میری چول بھر دے بخش ہماری ساری عطا اے اللہ ہماری ساری 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 اے اللہ میری چول بھر دے اے اللہ میری چول بھر دے اے اللہ میری چول بھر دے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد امیر آل سنت دامد برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیے اس مدنی مذاکرے سے علم کے کچھ سنہری موتی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح کرو مجھے آئے باہن شائع کرتا اپنے موقع پر خامخہ آڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ صلو علی الحبیب اسلام علیکم معلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپر جرام میرا سوال یہ ہے کہ جو لو مکہ مکرمہ مدینہ منوورہ جاتے ہیں اور وہاں سے گھارے ہیرہ کا پتہ مدینی کی مٹی ہے یا آمین حمزہ کے نظر کی مٹی ہے کھانے کعبہ کے گلاف کے دھاگے لیکھ ساتے ہیں کیا یہ سب جوائز ہیں یہ نومائی سرمائے مکہ مدینہ کے پتھر شریف گھارِ ہیرہ شریف کا پتھر ہاں کے مدینہ لانا جائز ہے معلوم علماء نے منافر لیکن اگر کوئی لائے تو گناہگار نہیں ہے اگر وہاں سے جدہ کرنا یہ جو اشاق عاشقان رسول مدینہ جاتے ہیں جو وہاں سے جدہ ہوتے ہیں تو ان کو صدمہ ہوتا ہے اسی طرح وہاں کی کسی چیز کو جدہ کرنے میں ذہن یہ بنتا ہے کہ جدہ نہ کیا لیں ایک عجیب و غریب حکایت ہے وہ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ ایک حاجی کو مدینہ شریف کی ہے کہ بلی بڑی اچھی لگی اس کو غالباً دودھ وغیرہ پلاتے تھے اور خدمت کرتے تھے پھر یہ انہوں نے یہ ذہن بنا کہ میں تو تجھے وطن بھی لے جاؤں گا انہوں نے اس کے لئے کوئی پنجرہ وغیرہ اور احتمام کے ساتھ وہ نیت تبرک کی تھی احتمام کے ساتھ اس کے لئے پنجرہ بنایا اور سب ترکیب بنا لی پھر ان کو جو یاد پڑتا واقعہ مجھے اس طرح کا تھا کہ ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً کچھ اس طرح فرمایا کہ یہ بلی بہت غمزدہ ہے اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا اس طرح کا خواب دیکھا تو وہ پھر چوکے یہ تو اشارہ اس میں کہ اس کو مدینہ جدہ نہ کیا جائے کی دغمگین ہے جانے پر تو پھر وہ دلی کو لے جانے سے باز رہے نہیں لے گئے تو اس طرح یہ کہ مدینہ کی کسی چیز کو مدینہ سے جدہ کرنا اب مٹی جو کہ وہاں کی اصل شے ہوتی اکثر اوپر بھی کر پابیرات کی وجہ سے مٹیاں ہوتی ہیں لیکن اب مدینہ میں پہنچ گئی اور مدینہ کی سرزبین کو اس نے چوما اور وہاں کچھ عرصہ رہی تو ظاہر اس کو معنوسیت ہو گئی اب اس کو لے جانا جو ہے مدینہ سے جدہ کرنا یہ بچے تو اچھا لیکن لے جائے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے سوال کا کوئی حصہ اور بھی تھا غلافِ کعبہ غلافِ کعبہ کے دھاگے یہ کہاں سے حاصل کی ہے اگر غلافِ کعبہ سے کھینچ کے نکالے یہ تو جائز ہوئی نہیں سکتا تو اس کو غلاف کی کروڑا اور مور کے غلاف بنتا ہوگا وہاں بھی بارہ لیے کہ جس نے چڑھایا اس کی ملک ہے نہیں یہ عام لوگ تو ہی تو کٹ کٹ کے لے جائیں گے لے جاتے ہیں کٹ کے بعض لوگ بالکل نہ جائز ہے گناہ بلکہ وہاں کی اس دور میں جب ممبتیاں جلائی جاتی تھی اب تو نہیں جلائی جاتی تو اس پر بھی صدر الشریعہ بہدر الطریقہ حضرت مولانا محمد عمجد علی اعظمی علی رحمت اللہ القوی نے بہارِ شریعت میں لکھا ہے کہ اگر وہاں کا چراغ لے جانا چاہتاں تو وہاں جو جل رہے ہیں وہ مت اٹھاؤ یہ تو دارے کو وہاں کی روشنی کے لیے نوگوں نے جلائے ہیں یہ جائز نہیں اٹھا کر لے جانا ہے بلکہ اپنا چراغ ذاتی جو چراغ ہے آپ کا وہاں جو روشن کر دو پھر اسی کو بجا کے تبرکر لے جاؤ یہ غلافِ کعبہ سے دھاگا نوچ لے نہ توبہ توبہ استفراللہ بلکل کسی صورت سے بھی اس کی اجازت نہیں ہو سکتی نہ کاٹ کر لے جانے کی اجازت ہو سکتی یہ جو لوگوں کے پاس غلافِ کعبہ کے ٹکڑے ہوتے اس کی جو سمجھ ہی آتی کہ یہ ہوتا ہی ہے کہ یہ جب تبدیل ہوتا ہے غلافِ کعبہ تو یہ اتارا جاتا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض خدام اس کے ٹکڑے کر کے تو بیچتے ہوں گے یا اپنے عزیزوں کو توفے دیتے ہوں گے اس طرح یہ دوسروں کے پاس آتا ہوتا ہے اسی طرح دھاگے بھی آئے ہیں کہ وہ اتارنے کے بعد وہ تبرکاً تقسیم ہوئے تو دھاگے لانے میں حرج نہیں ہے اور چڑھا ہوا ہے غلاف شریف اور اس میں کھینچ کے نکالا تو یہ تو یہ تو جائز کام نہیں ہے اس زمنے میں یہ بھی یاد ہے کہ مسجد میں بیٹے 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 بعض لوگ عادت ہوتی ہے کہیں بھی جائیں گے نا دری پر بیٹے ہیں تو دھاگے کھینچنا شروع کرتے ہیں دعوت پر جائیں گے تو وہاں سے دھاگے کھینچنا شروع کرتے ہیں چاندنی ہاتھ قدموں تو نے آگئے تو اس کے دھاگے نوچنا شروع کرتے ہیں اس لئے مسجد کے دھاگے بھی نہ کھینچیں نہ توڑیں اور دیکوریشن کے دریوں کے بھی دھاگے نہ توڑا کسی کی چیز کو کسی بھی زاویے سے نقصان نہ پہنچائیں چاہیں وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ نمازِ عصر ادا کرنے کے بعد آشیخانِ رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں تیری یاد دل میں غرب دم پسی ہو ذکرِ لفظ پر تیرا ہر گھڑی ہو تیری یاد دل میں غرب دم پسی ہو ذکرِ لفظ پر تیرا ہر گھڑی ہو مستی ہو بے خودی اور فنا کی فنا کی فنا کی مستی ہو بے خودی اور فنا کی میرے مولا تو خیرات لے دے کرنا رحمت خدا مجھ پہ اپنی رکھیں آیت سدا مجھ پہ اپنی کرنا رحمت خدا مجھ پہ اپنی رکھیں آیت سدا مجھ پہ اپنی دائمی اور حد بھی رضا کی دائمی اور حد بھی رضا کی میرے مولا تو خیرات دے دے ہو کرم پہ شد خدا آیا نفس نے لذتوں میں تھسایا دل سے مجھ پہ شد خدا آیا نفس سے لذتوں میں پھسایا دل سے چاہت مٹا سوا کی مولا دل سے چاہت مٹا سوا کی میرے مولا ملتا خیرات دے دے ازبائے غاد عازم ولایت اپنی رحمت سے فرما انایت ازبائے غاد سے فرما زم ولایت اپنی رحمت سے فرما انایت اپنی اپنے نبی کی دلا کی مولا اپنے نبی کی ولا کی میرے مولا تو خیرات دے دے حال آسی پہ حد پرا ہے تیری رحمت رحمت کا بس آس ہے حال آسی پہ حد پرا ہے تیری رحمت کا بس آس آس اپنے جرموں قصور خطا کی مولا اپنے جرموں قصور خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میں گناہ ہو میں لتھڑا ہوا ہوں بد سے بد تر ہوں پگڑا ہوا ہوں میں گناہ ہوں میں لتھڑا ہوا ہوں بد سے بد تر ہوں بگڑا ہوا ہوں اب بے جرموں قصوروں خطا کی مولا اپنے جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں میں سوزرنا خدا چاہتا ہوں ہے یہ تسلیم سب سے پرا ہوں میں سوزرنا خدا چاہتا ہوں چاہتا ہوں اب بے جرموں قصور خطا کی اب بے جرموں قصور خطا کی میرے مولا خدا تُو خیرات دے دے مجھ خدا کر بھی عطا کر بے حساب پاکش دے رابِ اکبر مجھ کو دوزخ سے دردگ رہا ہے مولا مجھ کو دوزخ سے دردگ رہا ہے بے مولا تُو خیرات دے دے نارے دوزخ سے مجھے کو خما دے بے حسن باغ جناد کر دے رحمت میری لجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے میں نے مانا کہ سب سے پُرا ہوں کس کا ہوں تیرا ہوں میں تیرا ہوں ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے مولا ناز رحمت مجھ کو بڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا موسیقی